پی وی ایکو سیس ڈسکو پورٹل کے یوزر مینول میں خوش آمدید نیٹ میٹرنگ فوکل پرسن کے طور پر پورٹل کا استعمال یہ بیڈیو ڈسکو کے نیٹ میٹرنگ سیل اور فوکل پرسن کے لیے ریفرنس کے طور پر تیار کی گئی ہے. اس میں فوکل پرسن کی طرف سے نیٹ میٹرنگ کی درخواست میں کی جانے والی کاروائی کو سمجھایا گیا ہے. پی وی ایکو سیس پلیٹ فارم کے بارے میں مزید تفصیلات کے لیے اس ویڈیو کے سیکشن ایک سے پانچ کو ملاحظہ کریں. ہم آتے ہیں پورٹل کو نیٹ میٹرنگ فوکل پرسن کے طور پر استعمال کرنے کے مراحل کی جانب. نیٹ میٹرنگ ایک مرحلہ وار پروسس ہے جس کی ابتتہ سسٹم انسٹالر انسٹالر پورٹل پر نیٹ میٹرنگ کنیکشن کی درخواست سائر کرنے سے شروع کرتا ہے. انسٹالر نیٹ میٹرنگ درخواست تمام مطلوبہ دستاویزات اور مکمل نظام الاوقات کے ساتھ ڈسکو پورٹل پر آن لائن دائر کرتا ہے. ڈسکو میں نیٹ میٹرنگ فوکل پرسن ہونے کے ناتے آپ کو خود بخود ڈسکو میں جمع کی جانے والی تمام درخواستوں کا نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا. ڈسکو پر نیٹ میٹرنگ فوکل پرسن ہونے کے ناتے آپ آن لائن نیٹ میٹرنگ کے دو مراحل کے ذمہ دار ہیں. نیٹ میٹرنگ فوکل پرسن ہونے کے ناتے آپ ڈسکو کو بھیجی کئی نیٹ میٹرنگ کی درخواستوں پر کاروائی کرنے کے لیے ان اقدامات پر عمل کریں گے. سٹیپ ون ڈسکو پورٹل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اپنے کمپیوٹر براؤزر میں ڈسکو دی آئی ایس سی او ڈاٹ سٹیپ روبوٹکس ایس ٹی ای پی آر او بی او ٹی آئی سی ایس ڈاٹ کام ٹائپ کریں. سٹیپ ٹو ڈسکو پورٹل میں اپنا پہلے سے تیشدہ یوزر نیم استعمال کرتے ہوئے فوکل پرسن کے طور پر لاغن کریں. آپ کا یوزر نیم آپ کے ڈسکو کے فوکل کوٹ کے بعد تین سفر پر مشتمل ہے. مثلاً آئسکو کے فوکل پرسن کا یوزر نیم فوکل انڈرسکور ون فور ٹرپل زیرو ہوگا کیونکہ ون فور آئسکو کا کوٹ ہے. پاسورٹ کے لیے پہلے سے تیشدہ پاسورٹ ڈسکو کے تمام عملے کا پاسورٹ ٹرپل ون ڈبل ون ہے یا ترمیم شدہ پاسورٹ استعمال کریں. پاسورٹ کی تبدیلی پاسورٹ تبدیل کرنے کے لیے پورٹل کے بائیں جانب نیوگیشن بار میں سارف پروفائل پر کلک کریں. اگر پہلی دفعہ لاغن ہو رہے ہیں تو تفویز کردہ پاسورٹ ٹرپل ون ڈبل ون استعمال کریں. ورنہ اپنا پرانا پاسورٹ درج کریں اور اس کے بعد نیا پاسورٹ درج کریں. نیا پاسورٹ دوسری دفعہ درج کرنا ہوگا. سٹیپ تھری نیوگیشن بار کے بائیں جانب موجود ایکنالجمنٹ لنک پر کلک کرنے سے آپ کے ڈسکو کو موصول نیٹ میٹرنگ کی تمام درخواستوں کی معلومات آپ کو ظاہر ہو جائیں گی. یہ وہ تمام درخواستیں ہیں جن میں فوکل پرسن ہونے کے ناتے کچھ کاروائی کی ضرورت ہے. کسی خاص درخواست پر ایکنالجمنٹ سٹیج میں عمل کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے درخواست کے نام کے ساتھ موجود آئی آئیکن پر کلک کر کے اس سے متعلق تفصیلات معلوم کر لیں. درخواست کے ساتھ آئی آئیکن پر کلک کرنے سے سکرین پر اپلیکیشن ڈیٹیلز پیج نمودار ہوگا. اس پیج پر اس مخصوص درخواست کی تمام معلومات موجود ہیں. نیٹ میٹرنگ درخواست کے ساتھ منسلک تمام دستاویزات کا جائزہ لیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ فراہم کردہ تمام معلومات مکمل اور درست ہیں. کسی خاص درخواست کے ساتھ جمع کر آئی گئی دستاویزات کا جائزہ لینے کے لیے اپلیکیشن ڈیٹیلز پیج پر نیچے سکرول کر کے صفحے کے آخر میں اپلیکیشن ڈاکیومنٹس کو ملاحظہ کریں. اپلیکیشن ڈاکیومنٹس میں کسی خاص دستاویز کو کھولنے کے لیے اس دستاویز کے سامنے موجود پی ڈی ایف آئیکن پر کلک کریں. درخواست دستاویزات میں کسی مسئلے کی موجود کی کی صورت میں آپ اپلیکیشن ڈیٹیلز پیج کے اوپری دائیں کونے میں موجود ڈیکلائن بٹن کو کلک کر کے درخواست کو مسترد کر سکتے ہیں. ڈیکلائن بٹن کلک کرنے سے آپ کے سامنے ڈائلوگ باکس کھل جائے گا. تمام خانوں کو پور کریں اور تفسرے کے حصے میں انسٹالر کو ضرور بتائیں کہ درخواست کیوں مسترد کی گئی ہے اور سبمٹ کے بٹن کو کلک کریں. انسٹالر پورٹل کے ذریعے انسٹالر کو خود بخود ریجیکشن کا نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا. فوکل پرسن کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراضات کو حل کرنے کے بعد انسٹالر کو درخواست دوبارہ دائر کرنے کی ہدایات موصول ہو جائیں گی. تمام دستاویزات کو مکمل اور درست ہونے کی تصدیق کر لینے کے بعد اپنے ڈسکو کی کنسرنڈ آتھارٹی کو بھیج دیں. ایسا کرنے کے لیے اپلیکیشن ڈیٹیلز پیج کے اوپری دائیں کونے میں موجود ایکسپٹ بٹن کو کلک کریں. ایکسپٹ کا بٹن کلک کرنے سے ڈائیلوگ باکس کھل جائے گا. ڈائیلوگ باکس میں دیئے گئے اختیارات کو استعمال کر کے کنسرنڈ آتھارٹی کا تائین کریں. مخصوص نیٹ میٹرنگ درخواست کے کنسرنڈ آتھارٹی کا انتخاب درخواست گزار کے سنکشنٹ لوٹ کے مطابق ہوگا. صحیح کنسرنڈ آتھارٹی کا تائین فراہم کردہ ٹیبل سے کیا جا سکتا ہے. یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنا نام، اہدہ اور کوئی بھی تفسرہ ایکسپٹ اپلیکیشن کے ڈائیلوگ باکس میں درش کریں. ایکسپٹ اپلیکیشن ڈائیلوگ باکس کی تمام فیلڈز کو مکمل کر کے سبمٹ بٹن سے درخواست کنسرنڈ آتھارٹی کو بھیج دیں. کنسرنڈ آتھارٹی درخواستوں کو سکریننگ اور ٹیکنیکل فیزیبلیٹی کے مراحل کے نتائج کے مطابق ایکسپٹ یا ریجیکٹ کرتا ہے. وہ درخواستیں جو دونوں مراحل میں سے منظور ہو جائیں وہ جیل سبمیشن پر نمدار ہو جائیں گی. جب کنسرنڈ آتھارٹی درخواست کو ٹیکنیکلی فیزیبل ہونے کی منظوری دیتا ہے تو یہ درخواست جیل سبمیشن پیج پر واضح ہو جاتی ہے. جیل سبمیشن پیج سکرین کے بائیں جانب موجود نویگیشن بار سے لنکٹ ہے. اس مرحلے سے درخواست کو منظور کروانے کے لیے نویگیشن بار میں موجود جیل سبمیشن کے لنک پر کلک کر کے آپ اس سٹیج میں موجود تمام درخواستوں کو دیکھ سکتے ہیں. نپرا میں مخصوص درخواست کے جنریشن لائسنس کے اجرا کے لیے اس درخواست کے نام کے سامنے آئی آئیکن پر کلک کریں. آئی آئیکن پر کلک کرنے سے اپلیکیشن ڈیٹیلز پیج نمدار ہو جائے گا. اس پیج پر سکرول ڈاؤن کر کے دستاویزات لسٹ کو ملاحظہ کریں. انسٹالر کی اپلوڈ کردہ دستاویزات اپلیکیشن ڈاکیمنٹس اور ڈسکو کے عملے کی طرف سے اپلوڈ کردہ دستاویزات اوفیشل ڈاکیمنٹس میں ظاہر ہوں گی. دونوں لسٹس اپلیکیشن ڈاکیمنٹ اور اوفیشل ڈاکیمنٹ کے تمام دستاویزات کا جائزہ لے کر نپرا کو پھیج دیں. درخواست کی دستاویزات میں کمی پیشی کی صورت میں صفحے کے اوپر دائیں جانب موجود ریکویسٹ ریویو بٹن پر کلک کریں. آپ کے سامنے ڈائلوگ باکس کھل جائے گا. تمام خانوں کو پر کر کے تفسرے کے حصے میں کنسرنڈ آتھارٹی کو انفارم کریں. سبمیٹ کے بٹن پر کلک کرنے سے درخواست کنسرنڈ آتھارٹی کو ارسال ہو جائے گی. درخواست کے دستاویزات مناسب ہیں اور آپ کسی مسئلے کی تصدیق نہیں کر پا رہے تو اپلائی ٹو نپرا بٹن پر کلک کریں. یہ بٹن اپلیکیشن ڈیٹیل پیج کے اوپری دائیں کونے میں موجود ہے. اپلائی ٹو نپرا بٹن پر کلک کرنے سے ڈائلوگ باکس کھل جائے گا. اس ڈائلوگ باکس میں اپنا نام، اہدہ اور جو بھی تفسرہ ہو وہ تحریر کر کے سبمیٹ کے بٹن پر کلک کریں. جنریشن لائسنس کے اجرا کے لیے درخواست خود بخود نپرا کو ارسال کر دی جائے گی. فوکل پرسن کی حیثیت سے نیٹ میٹرنگ کی درخواست پر کاروائی میں آپ کا کردار اس آخری مرحلے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. ڈسکو پورٹل کے استعمال میں مدد کہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے؟ ڈسکو پورٹل کے استعمال میں مدد تک رسائی کے کئی طریقے ہیں. جیسا کہ پی وی ایکو سس ڈسکو پورٹل سے براہراست مدد لینا اپنے کمپیوٹر براؤسر میں ڈسکو دی ای ای س سی او ڈاٹ سٹیپ رو بوٹیکس سٹی ای پی آر او بی او تی آئی سی ای ای س ڈاٹ کام ٹائپ کریں. نیویگیشن بار میں موجود مدد اور ٹیوٹوریل لنک پر کلک کر کے مینویل کے ویڈیو ورزن کو دیکھ لیں. اپنے کمپیوٹر پر الیکٹرونک کاپی ڈاؤنلوڈ کر کے اس سے پرنٹ کاپی بنوا لیں. مزید مدد کے لیے 0307-1317837 اور support at the rate of steprobotics.com پر رابطہ کریں. مدد کی خدمات دفتری اوقات میں دستیاب ہیں.